بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سروت ولیم ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوشباش رہیں اللہ کی امان میں آپ لوگ رہیں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ نو مئی کی فٹیج تو آلریڈی غائب کر دی گئی تھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے فٹیج بھی پارلیمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے غائب کر دی ہے تازہ تو خبر یہی ہے اور چونکہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر بتیاں بھجا کے لوگوں کو اندر سے گھس گھس کے نکالا گیا کوئی مسجد میں کھڑا تھا تو اس کو بھی اٹھایا گیا کوئی جہاں بھی جس کونے سے ملا اس کو اٹھایا گیا کچھ کے اوپر تشدد کے حوالے سے اطلاعات بھی ہیں تو یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے اور کیمرے کی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر نکاہ پوش افراد داخل ہوئے پارلیمنٹ کی اندر اور گھسیٹا گیا پکڑا گیا کوئی کالر سے گھسیٹا گیا کسی کو دھکے دے کر لے جایا گیا اور کسی کی تقریم ویسے پارلیمنٹ کی تقریم نہیں کچھ رکھی تو پارلیمنٹ ایرینز کی کیا رکھی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ ہوا اور جس طرح سے پارلیمنٹ کی تقریم کو نقصان پہنچایا گیا پارلیمنٹ کے تقدس کو پاوال کیا گیا تو اس کے اوپر جو ہے باقیدہ طور پر ایف آئی آرز ہونی چاہیے گزشتہ روز سپیکرز جو نیشنل اسمبلی ہے سردار ایاز صادق صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ایف آئی آر کٹواؤں گا اگر ضروری ہوئی کاروائی تو ہم کریں گے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی حمد کس کی کس طرح سے ہوئی نوید کمر صاحب نے کہا کہ آج ان لوگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کل اس پیکر کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو الزام تراشی کر رہی ہے کہ نکاب پوش افراد پارلیمنٹ کے اندر گھسے تھے ایسی تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی آپ کو دکھانے ہوگے ثابت بھی آپ کو کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ ثابت کریں کہ نکاب پوش افراد آئے تھے کیونکہ ہم نے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی ہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا کلیم پاکستان طریق انصاف کے لوگ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں حکومت اس کو مسترد کر رہی ہے اور حکومت خود اس واردات کے اندر ملوث ہے یہ نظر آنے لگا ہے کہ اندر کیمراز کے اندر کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا اور جو ریکارڈ ہوا اس کے اندر نکاب پوش افراد ہی غائب کر دیے گئے ہیں اترا سا حصہ جو ہے وہ ایڈٹ کر دیا گیا اور نکال دیا گیا ہے اور ثابت کرنے کوشش کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی صرف جھوٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی صرف لغ باتیں کر رہی ہے الزام تراشی کر رہی ہے حالانکہ پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا وہ رات کو سب نے دیکھا کیمراز وہاں پر موجود تھے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی اور کس طرح سے وہاں پر یہ سب کچھ ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ رانہ سنہ اللہ صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ مو کر گئی ہے وہ یہ کہتے کہ نہیں جی کوئی نکاب پوش افراد نہیں تھے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ثابت کریں اب نکاب پوش افراد نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ کے اندر جتنے بھی پتھان تھے وہ سارے کے سارے اٹھکڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی کے اندر ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی قرارداد منظور ہوئی ہے اور میں اس لیے اس کو کہتی ہوں کہ پتھان اٹھکڑے ہوئے ہیں کہ اس اسیمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں علی امین گنڈاپور کی تقریر ابھی باقی ہے بہت کچھ سامنے آنے والا ہے اور پورا خیبر پختونخواہ اٹھکڑا ہوا ہے کیونکہ جو نمائندگان اسیمبلی کے اندر وہ موجود ہیں وہ اپنی ذات کو ریپریزنٹ نہیں کرتے وہ ان تمام لاکھوں لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جن کا ووڈ بینک لے کر وہ اسیمبلی کے اندر پہنچے ہیں اب خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے اندر جو موجود نمائندگان ہیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا اور پانچ کروڑ لوگوں کی یہ رائے ہے حتمی رائے ہے جس کو اسیمبلی کے اندر پیش کر کے منظور کر دیا گیا اب اس قرارداد کے اندر جو خطرناک قسم کے مطالبات کیے گئے ہیں اگر آئینی لحاظ سے دکھا جائے قانونی لحاظ سے دکھا جائے تو کہنے کو بلا شبہ کے پی کے والے اپنی حیثیت میں بلکل دروس ہیں اب جو پتھان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پچھلے دو سال سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوجی افسران کی مداخلت ہے اور فوجی افسران کی جو مداخلت ہے اس میں ساری فوج شامل نہیں ہے چند افراد ہیں چند فوجی شامل ہیں جو کہ اپنی مداخلت کر رہے ہیں اور یہ مداخلت کا مطلب ہے کہ آپ آئین پاکستان سے انحراف کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص آئین پاکستان سے انحراف کرتا ہے وہ غداری کا مرتقب ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ متفقہ طور پر مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان افسران کے خلاف کوٹ مارشل کیا جائے جو ان کو سزا دی جائے وہ ان کا کوٹ مارشل کیا جائے اور کوئی بھی سخت سے سخت سزا ہے تو وہ ان فوجی افسران کو ملنی چاہیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اسمبلی کے اندر موجود نمائندگان نہیں ہے یہ پانچ کروڑ لوگوں کی متفقہ طور پر آئے ہیں اور پورا خیبر پختون خواہ اس معاملے میں ایک ہو گیا ایک ہو گیا مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا اب علی امین گنڈا پور صاحب کی سپیچ آج یا کل میں کسی بھی روز رو ہے وہ کیپی کی اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کو سننے میں ملے گی بڑے ایسے صحافی ہیں میں نام لینا پسند نہیں کروں گی بڑے ایسے سینئر صحافی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہیں وہ پیٹیز اور چائب بسکٹ تو کھلائے گئے مگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پاؤں پڑ گئے اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں کئی خیالات آئے جیسے ایک فلم ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ اپنی ذہن میں ایک منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں ثابت کرنے پہ کچھ صحافی طلعے ہوئے ہیں اور پھر جب علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ صحافت کرنے والے یہ لوگ ہیں تو اس کے اوپر سارے برادری ناراض ہو جاتی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو بہت ساری باتوں میں گنڈا پور صاحب بلکل درست تھے کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ کن بنیادوں پہ وہ کہہ رہے تھے درست تھے لیکن ابھی یہاں پر یہ صحافی چند صحافی سینئر صحافی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود تھے گنڈا پور صاحب کے پسینے چھوٹ گئے تھے کبھی وہ اپنا پاؤں ہلا رہے تھے کبھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں دیکھ رہے تھے ان کی وہاں پہ حالت پتلی ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کی حالت چاہے پتلی ہوئی ہو لیکن جس آدمی نے خبر بریک کی وہ بھی اتنا مسالہ نہیں لگا کر اس کو بیچ رہا اعزاز سید نے اس خبر کو بریک کیا سب سے پہلے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں وہ اور انہوں نے بھی یہ مسالہ نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر ان کے ایک ملاقات ہوئی ہے اندر کی گفتگو کیا ہوئی وہ اعزاز سید کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن علی امین گنڈا پور نے وہاں کے چائے بھی پی بسکٹ بھی کھائے پیٹیز بھی کھائے اندر جو کچھ بھی ہوا علی امین گنڈا پور نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ میں نے جو بیان دیا جو جلسے میں کہا میں اس تقریر کے اوپر قائم ہوں اب کون اس بات پہ یقین کرے کہ یہ جو چند صحافی اس خبر کو پھیلا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا پسینہ چھوٹ گیا پاؤں ہل رہا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہے تھے ذہن میں بیٹھے کئی کی خیالات ان کے آ رہے تھے پورا خیبر پختون خواہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ ایک حساس صوبہ ہے جس میں کوئی اکہ دکا نمائندگی نہیں ہے پانچ کروڑ لوگوں کا ووڈ بینک ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت ہے تحریک انصاف کی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے اس طرح سے جان چھوڑا لی جائے گی اب وہ اس چیز کے اوپر اس بات پہ بھی موسر ہے کہ جی اکیس کو ہم جلسہ کریں گے حالانکہ وارڈا صاحب نے جی اپنی نجومی بن کے پیشنگ ہوئی کی ہے کہ اکیس کو لاہور کے اندر جلسہ نہیں پی ٹی آئی کر پائے گی لیکن پی ٹی آئی والے بھی ڈٹیں میں کہ ہم نے اکیس کو جلسہ ہر صورت کرنا اب دیکھتے ہیں دس گیارہ دن اندر باقی ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہو پاتی ہے اب آ جاتے ہیں جی ناک کی لکیریں اب ناک کی لکیریں ہر طاقتور چاہتا ہے کہ اس سے جو نیچے ہو اس کی ناک کی لکیریں نکلوا دے اب یہاں پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ عوامی منڈیٹ کے ساتھ وہ طاقتور ہیں اور مختدرہ سمجھتی ہے کہ ناک کی لکیریں ہمارے پاس ہے تو ہم طاقتور ہیں اب کس نے ناک کی لکیریں کس کی نکلوائیں گے یہ میں تجزیہ اپنوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خواہش کہیں پر موجود یہ ابھی بھی ہے کہ ناک کی لکیریں ان کی نکلوانی ہیں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ناک کی لکیریں نکلوانے کے لیے بندے جو ہیں وہ غائب ہونا شروع اٹھا لیے گئے پھر ہم نے دیکھا کہ جو پریس کلپ تھا وہ کنفیشن کلپ بن گیا اور اس کنفیشن کلپ کے اندر بڑے پی ٹی آئی کے مین فرسٹیئر کی جو لیڈرشپ تھی آکے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے علیدہ کر لیا خود کو عمران خان نے ٹوٹا پھر انہوں نے کہا کہ یہ مافی کیوں نہیں مانگ رہے اصل مسئلہ مافی کا ہے کہ سریں آم مافی مانگیں اب انہوں نے کہا جی مافی نہیں مانگ رہے تو انہوں نے مافی مانگوانے کے لیے پھر جو دوسری دفعہ ناک کی لکیریں نکلوانے کی کوشش ہوئی اس کے اندر باقاعدہ انٹرویوز کرائے گئے یہ جو علیہ من گنڈاپور نے صحافیوں کے اوپر بات کی تھی وہ اسی بنیاد کو لے کے کی تھی کہ کس طرح سے بندے لا پتا ہیں اہل خانہ کو کچھ پتا نہیں ہے پورا پاکستان بے خبر ہے اچانک سے وہ کسی کے سٹوڈیو سے بندہ برامد ہوتا ہے اور اس کا وہاں پر انٹرویو ریکارڈ کیا جاتا ہے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے اور عمران خان پر کیچڑ اچھالا گیا پی ٹی آئی کو زلیل و رسوہ کیا گیا لیکن ناک کی لکیریں نہیں نکل پائیں اب معاملہ یہ تھا کہ مافی مانگو سریں آم مافی مانگو جو وارڈا صاحب جو ہے وہ عجیب پاگلپن کا ان کے اوپر دورہ تھا جی وہ بین کر رہے تھے انچی انچی چیخ رہے تھے چنگار رہے تھے سینٹ کے جلاس کے اندر جو سینٹر ہیں فالک ناس چترالی ان کے اوپر تو وہ بھی کہہ رہے تھے مافی مانگو اب جو تیسرا موقف ہے کہ جی ناک کی لکیریں نکلوانی ہیں اس کے لیے کیا طریقے کار ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ سانہہ نو ستمبر کرا دیا گیا پہلے نو مہی کرایا گیا پھر سانہہ نو ستمبر ہوا پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا پی ٹی آئی والے لوگ اٹھائے گئے اب دوبارہ سے ان کے مقدمات ہیں ان کے ریمانٹ دیے جا رہے ہیں ناک کی لکیریں یہاں بھی نہیں نکل رہی کیونکہ پہلے بیرسٹر گوہر اور عمر یوب نے کہا کہ جی علیمین گنڈا پور صاحب کو اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے تھی لیکن عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد اگر کسی نے مضمت کرنی ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلا جائے ناک کی لکیریں پھر بھی نہیں نکلی نا عمران خان کی ناک کی لکیریں نکلی نا پی ٹی آئی کی نکلی نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نکلی اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علیمین گنڈا پور نے جو کہا وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی تھی اور عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں روکی جا سکتی جلسوں میں تو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے جو کچھ گنڈا پور صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ناک کی لکیریں تو ابھی بھی پی ٹی آئی کی نہیں نکلی کیونکہ پی ٹی آئی کا شہرازہ بکھیرنے کی پوری کوشش ہو رہی اور بہت ہتک بکر گیا عمران خان صاحب بڑی ہتک جیل کے اندر بہت تھک گئے لیکن ناک کی لکیریں نہیں نکل رہے یہ ہے وہ صورتحال پاکستان کی جس کے اندر پورا سسٹم ایک طرف ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف اور ان کا بانی چیئے ہیں ان کا جو اصل میں والی وارس ہے پی ٹی آئی کا وہ جیل کے اندر ہے مگر پھر بھی ناک کی لکیریں ان کی نہیں نکل رہے ہیں مجھے اجازت دیچھے اپنا بہت سے خیار رکھیں خدا حافظ